بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش و خورم رکھے گولڈ نیوز چینل کی جانب سے آج کی ویڈیو لے کے آپ کی خیدون میں حاضر آج ہے تاریخ 18 جولائی 2023 ویڈیو میں آج سب سے پہلے بات کریں گے گولڈ کے حوالے سے اور یہ بھی بتا دیں کہ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور لوکل مارکیٹ میں گولڈ کے ریڈ میں اضافہ ہو گیا ہے آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں اضافہ ہو گیا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ نے جو اپنا آج ہائی ریٹ لگایا ہے وہ لگایا ہے 1984 ڈالر پر آنس پر اور جو اس کا لو ریٹ لگا ہے وہ لگا ہے 1954 ڈالر پر آنس پر جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں مارکیٹ چل رہی ہے 1978 ڈالر پر آنس پر جیسے کہ ہم پچھلے دو دنوں سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ کا جو اوپر کا لیول ہے 1960 کا بہت زیادہ مضبوط رین لیول ہے اور اگر مارکیٹ یہ توڑے گی تو اس کا اگلا حدف ہوگا دو ہزار ڈالر پر آنس پر مارکیٹ میں یو ایس کا ایک ڈیٹا بھی تھا جس کا ریزلٹ بیرڈ آیا ہے اور بیرڈ آنے کے ریزلٹ کے ساتھ ہی مارکیٹ نے ایک دم سے ہائک پکڑی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے یہ بتانا ضروری ہے کہ جس ریٹ پر مارکیٹ اس وقت سٹیک کر رہی ہے یا اگر وہ دو ہزار کو ٹچ کرتی ہے تو یہاں سے مارکیٹ کوریکشن لے سکتی ہے کیونکہ مارکیٹ کا اصول یہی ہوتا ہے کہ جب ریٹ ایک دم سے اوپر جانا شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ سیلنگ پریشر بھی آتا ہے لہٰذا اس دوران ریٹ میں کچھ کمی واقعہ ہو سکتی ہے بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں پاکستان سٹاک اکسچینج کے حوالے سے تو آج کراچی کے ہنڈرڈ انڈیکس مائنس تین تیس پوائنٹ پر کلوز ہوئے ہیں مارکیٹ کی نفسیتی حدود رہی ہے پین تالیس ہزار نو پوائنٹ پر سٹاک اکسچینج کے حوالے سے آپ کو یہی کہا جا رہا تھا کہ جیسے ایسے ڈالر کے ریٹ میں اضافہ ہوگا سٹاک مارکیٹ نیچے آتی جائے گی تو اگر بات کی جائے پاکستان میں ڈالر کے ریٹ کی تو آج پاکستان میں ڈالر کے ریٹ میں کل کی نسبت تقریباً تین روپے سٹھ سٹھ پیسے اضافہ ہوا ہے اور اس اضافے کے ساتھ انٹر بینگ میں ڈالر کا ریٹ دو سو تراسی اشاریہ چار پیسے پر کلوز ہوا ہے اور اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کے ریٹ میں تقریباً پانچ سے چھ روپے اضافہ دیکھا گیا ہے اور اوپن مارکیٹ میں قیمت خرید ہے دو سو نوے روپے آج یورو کا ریٹ اوپن مارکیٹ میں تین سو اٹھارہ روپے سعودی ریال پچھتر اشاریہ پچاس پیسے یو اے درہم اٹھتر اشاریہ پچاس پیسے اور پانچ سٹرلنگ تین سو انہتر روپے اس وقت پاکستان میں گولڈ اور ڈالر کی اوپر جانے کی تین وجوات ہیں ان میں سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر ڈالر کے ریٹ کو اوپن مارکیٹ کے حساب سے تیہ کیا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ روز با روز ڈالر کے ریٹ میں انٹرل بینک میں تقریباً دو روپے ڈھائی روپے اور آج تقریباً ساڑھے تین روپے اضافہ دیکھا گیا ہے دوسری اہم وجہ کہ پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے جو مصبت قبریں آ رہی ہیں کہ اگلے مہینے سے یہ جو موجودہ گورنمنٹ کا سیٹو ختم ہو جائے گا اور نگران گورنمنٹ آجے گی اور الیکشن اس سے دو سے تین مہینے کے دوران ہوں گے اور تیسری اہم وجہ انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ بھی ہے جس میں ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان میں بھی گولڈ ریٹ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور دوسری جانب آئی ایم ایف کے جانب سے مزید سخص شرائط کا سامنا ہے یعنی پاکستان کی جانب سے کسی بھی انٹرنیشنل ادائیگیوں کو نہیں روکا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ہر طرح کی ایلسیز کو اوپن کیا جائے گا اور جب ایلسیز اوپن ہوں گی تو ظاہری سی بات ہے ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا اور اس کے ریٹ میں بھی اضافہ ہوگا اس معاہدے کے تحت ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ ایف بی آر کسی بھی ٹیکس ریفنڈ کو کیش میں ادائیہ نہیں کرے گا پہلے کمپنیز کے جتنے بھی ٹیکس ریفنڈ سے ان کی ادائیگی کیش کی صورت میں ہوتی تھی مگر اب یہ پابند کیا گیا ہے کہ اس کو ارجس کیا جائے گا اب یہ پابندیاں ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کی فیور میں یا گورنمنٹ اور پاکستان کی فیور میں بھی کچھ حد تک جا سکتی ہے لیکن کاروباری حضرات کے لیے یا انویسٹر حضرات کی فیور میں نہیں جاتی بات کر لیتے ہیں پاکستان میں گول کے کلوزنگ ریٹس کے حوالے سے تو اٹھارہ کرٹ گول ریٹ ایک لاکھ انہتر ہزار دو سر رپیہ پر تولہ اکیس کرٹ گول ریٹ ایک لاکھ ستانوے ہزار چار سر رپیہ پر تولہ بائیس کرٹ گول ریٹ دو لاکھ چھ ہزار آٹھ سر رپیہ چوبیس کرٹ گول ریٹ دو لاکھ پچیس ہزار چھ سر رپیہ پر تولہ چاندی کا ریٹ دو ہزار آٹھ سو ستر رپیہ پر تولہ دوبائی سے جی لاسٹ میسج رسیب ہوا ہے اس کے مطابق دوبائی میں گول کا ریٹ دو لاکھ ستائیس ہزار چھ سو پچاس رپیہ پر تولہ ہے تو اب بگر بات کی جائے ان لوگوں کے حوالے سے جن کا سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا ان ریٹ پر بائنگ کی جائے تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس وقت ریٹ کافی اوپر چلے گئے ہیں لیکن ابھی اس میں مزید اوپر جانے کی گنجائش نظر آ رہی ہے لہذا اگر آپ کو ان ریٹ پر کچھ تھوڑی سی کمی نیچے نظر آئے تو اپنی انویسمنٹ کا تقریباً بیس پرسنڈ آپ بائنگ کر سکتے ہیں اور اگر فیل وقت ان ریٹ سے گول نیچے آ جاتا ہے آپ کی بائنگ کے بعد تو بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن دوستوں نے دو لاکھ تیس ہزار سے اوپر کی بائنگ کی تھی اور آج ریٹ دو اور پچیس پر دوبارہ آ گیا ہے اور یہ دو پینتیس کو بھی اب کراس کرے گا لہذا کسی بھی صورت میں آپ نے پینک نہیں ہونا تو یہ تھی دوستوں ہماری ابھی تک کی گولڈ اور ڈالر کے حوالے سے اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوتی ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ